سیریل من اتی سندر میں ریسز ہو جاتے ہیں سب کے موں میں اور رادی کا بناتی ہے بیوٹی پروڈکٹ دیکھئے اور فون آ جاتا ہے فون آتا ہے تو پیچھے سے آ جاتی ہے کلی اور کلی اس نے ملا دیتی ہے بیوٹی پروڈکٹ میں لال مرچ اور اسی لال مرچ کی وجہ سے سارے لوگوں کے موں پر ریسز آ جاتے ہیں لال ہو جاتا ہے موں اور پھر اپنی واہ واہی لوپنے کے لیے آ جاتی ہے کلی انہیں دیتی ہے ایک لیپ اور لیپ لگا کر ان کا موں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے ریسز تھوڑا کم ہو رہے ہوتے ہیں تو دادی کہتی ہیں کہ دیکھو کلی کتنی سمجھدار ہے سب کو اس نے ٹھیک کر دیا نیک کیا ہوتا آپ لوگوں کا تب ہی دیویم آ جاتا ہے اور کچن میں آتے ہیں سب لوگ تو دیکھتے ہیں بیوٹی پروڈکٹ کے پاس لال مرچ ٹھلی ہے سب رادی کا پریل جام لگاتے ہیں کلی سوستی ہے میں نے اچھا کیا جو یہاں فیلا دیا اس پریل جام لگیا دادی کہتی ہیں تمہیں سجا بھوکتنی پڑے گی تم لال مرچ کھا لو اور دیویم کہتا ہے آج میں لال مرچ نہیں کھانے دوں گا اپنا سچ سب کو بتا دوں گا پھر جو کلی ہوتی ہے جا کر دادی کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مت کیجے ایسا اس نے بھی مجھے ایک بار بچایا تھا اس لیے میں بھی اسے بچاؤں گی لال مرچ کھانے کو کہتی ہیں دادی تو بڑا ڈر جاتی ہے رادی کا اور ماں ہاتھ پکڑتی ہیں دیویم کا کہ تم ستمت بتاؤ دادی کو لیکن دیویم جا رہا ہوتا ہے پھر کلی آخر کار ہاتھ پکڑ کر بچا ہی لیتی ہے رادی کا اور کہتی ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے ایک بار اس کے بعد میں دھیان رکھوں گی کہ اس سے کوئی گلتی نہ ہوں ان کے پیر پکڑ لیتی ہے اور پیر پکڑ کر کہتی ہے کہ میں ڈھال بن کر رہوں گی اس گھر کی اور جیسے ہی ویہ بولتی ہے سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں معاملہ سلس جاتا ہے اور دادی پھر تعریف کرنے لگتی ہے کلی کی کلی بہت اچھی ہے پھر دیویم کلی سے کہتا ہے تھینکیو تم نے رادی کا کی آج بہت مدد کی ہے اور ویسے ہی سوچتی ہے کلی کی کبھی دیویم جی میری طرف دیکھتے نہیں تھے اور اس کے سر پہ ہارٹ جل جاتے ہیں دیکھیں یہ ہارٹس لگے ہوئے ہیں اور رادی کا اس سے کچھ بات کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں سنتی موسیقی